نمسکار آدھاب سواگت ہے آپ سبھی کا جنتہ ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اس خاص پروگرام میں ہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ خبریں کس طرح کی ہوں گی جس طرح سے نئی سرکار کے نئے فیصلے آئے ہیں اور آج جو مہدپور فیصلے لے گئے ہیں اس پر بھی چرچک کی جائے گی اس کے علاوہ انیلویج جو کی سواس منتری بھی ہیں کھیل منتری بھی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نئی کھیل نہیں تھی علاوہ کی جائے گی اس کو لے کر بھی بتایا جائے گی کہ کیا کچھ ان کی طرف سے نکل کر سامنا ہے اس کے علاوہ راج سبح کے لیے جو دو صدستوں کا چناف ہونا ہے اور جن کی طرف سے نامانکن بھرا گیا ہے وہاں بھی ایک نظر کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہوں گی لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر ہریارہ کیابنیٹ کی بیٹھک میں لیے گئے کئی اہم فیصلے پچھلی سرکار کے کئی فیصلے بدلے گئے ریٹائرمنٹ کی عمر گھٹا کر 58 سال کی گئے سنسدے سیٹوں کے خرید فروغ کو لے کر ویرین سنگھ کا بیان کہا بی جے پی میں 100 روپے میں ہی چل گیا کام کھیل اور یوبا ماملوں کے منتری انیلوچ کا بیان کہا پردیش میں بنائی جائے گی نئی کھیل نیت 12 جنوری کو ہوگا نئی کھیل نیت کا اعلان پھسار زلاکورٹ میں ہوئی رامپال کی پیشی 6 دن کے لیے بڑھائی گئی پولیس ریمان اور سری شری روی شنکر نے کی بھارت سرکار سے عراق میں مدد کی اپیل کہا عراق میں روٹی کے لیے مچی ہے ترہی ترہی اور ان سرخیوں کے بعد اب خبروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور پہلی خبر کی شروعات کرتے ہیں جو کی سرکار کے فیصلوں کھولے کر ہے کیونکہ خبر سرکار کی طرف سے آج کیابنٹ کی بیٹھک میں بہت اہم فیصلے لیے گئے اور اس میں اگر اہم فیصلوں کی بات کی جائے تو جو نئے فیصلے لیے گئے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو لے کر یہاں پر اہم فیصلہ لیا گیا ہے 58 سال ریٹائرمنٹ کی عمر یہاں پر رکھی گئی ہے کانگریس سرکار جو پچھلی سرکار تھی انہوں نے 60 سال اس کو کیا تھا لیکن ہریانہ سرکار نے بی جے پی سرکار نے 58 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی ہے اس کے علاوہ ڈیزل پر بیٹ بڑھائے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے پٹواریوں کو بھرتی کرنے کا بھی فیصلہ کیابنٹ کی بیٹھک میں لیا گیا تو وہیں سوخہ راہت کے لیے 123 کروڑ روپے کے پیکج کی گھوشنہ کی گئی ہے تو ایچ ایس ایس سی کے چیئرمنٹ اور سبھی سدسیوں کو ہٹانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے اور کیابنٹ کی اس بیٹھک میں جو اہم فیصلے لیا گیا ہے تو اس میں کرمچاریوں کے ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے 58 سال اس کو کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ 6 راج مارگوں سے ٹول ٹیکس ہٹانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے جو کہ ایک مہت پونڈ فیصلہ ہے اور اس کو لے کر کافی سیاست ہوئی تھی چناب میں اس مددے کو کافی اٹھایا گیا تھا اور اب ہریانہ سرکار نے اس کیابنٹ کی بیٹھک میں راج مارگوں سے ٹول ٹیکس ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے تو وہیں ایک اور فیصلے پر ٹیچر سیلیکشن بورڈ کو بھی برخواست کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو کسانوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے راحت کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کیابنٹ کی بیٹھک میں سوخہ راحت میں ایک سو تئیس کروڑ کا پیکج دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے تیس نومبر یہ مہینہ جو ہے یہ کٹ آف ڈیٹ رہے گی جو اس کا لاب لے رہے ہیں ان کو تیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ وشیش طور پر یوکوں کو نوکریاں مدھک دے سکے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے اس نیرنے قوم نے لیا ہے ہریانہ سرویس سیلیکشن کمیشن ستاف سہاں ہریانہ ستاف سیلیکشن کمیشن اس کے چیئرمن اور سدسے ان کو سب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں ٹیچر سیلیکشن سرویس سیلیکشن بورڈ کے ایکٹ کو نرست کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایڈوک اور کنٹیکٹ جو کرمچاری ہیں جو ابھی تک جیسے ٹھیکدار پرتھا کے اوپر بھی کرمچاری لگائے جاتے رہے ہیں ایسے کسی کرمچاری کے ندھن ہونے پر ان کے پریوار کو ایکس گریشیا کے روپ میں تین لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے سوکھا رات اس ناتے سے وشیش طور پر تین جلوں سے جو ریپورٹ اور سروی آیا ہے جیند بھیوانی اور حسار جن کی پچاس پرشت سے اوپر ہانی ہوئی ہے ایسے سب کسانوں کو کے لیے ایک سو تیس کروڑ روپے کا پرادھان کیا ہے سب نکتیوں پر ویچار کرنے کے بعد جہاں جہاں آوشتہ ہے ادھیاپکوں کی نکتی ہے انہیں کرمچاری ہیں ان سب نکتیوں کے اوپر ایک پراؤان بنا کر کے سب کریں گے جلدی کریں گے ابھی تو جو نیشنل ہائیوے بنے ہیں انہی کا رد کیا ہے باقی کا ابھی یہ ویچار نہیں ہوا ہے ویچار کریں گے بتائیں